تو گیا ابھی کہتے ہیں کہ جی اپنے روزہ کو چھپا کر رکھیں مطلب حیض کے معاملے کو کیونکہ مخفی عمل کو سامنے ظاہر کرنا لازم آئے گا اس لئے سامنے کھائیں پیئیں نہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ روزہ تو چلا گیا اب یہ بہن کھا پی سکتی ہیں لیکن سامنے نہ کھائیں پیٹ پیچھے کھالیں اور اگر یہ احترام رمضان میں سارا دن بھوکی پیاسی رہیں تو افضل اور اولا ہے بہت اچھا ہے لیکن اگر ان کو حاجت ہو جاتی ہے تو سامنے نہ کھائیں والا لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہے کسی وجہ سے حالت حض وغیر آگئی ہے اسی وجہ سے ایک خاپی رہی ہیں اور ایک مخفی معاملے کو ظاہر کرنا لازم آئے گا اس لئے بہتر ہے کہ چھپ کر کھائیں اور اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کھائیں اسی طرح روزہ نہیں ہے یہ نہ روزہ کی نیت سے کھانے پینے سے رکھیں